السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں حافظ انیس آپ لوگوں کا ہماری چینل ابو سید میتہ دل سے ویلکم کرتا ہو استقبال کرتا ہو دوستو سب سے پہلے تم آپ سے گزارش کرو کہ اس ویڈیو کو لاشٹک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم سب کی بہت ضرورت ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک آڈیو سنانے والا ہوں جو مجھے وارس اپ سے ملا تھا وارس اپ پہ مجھے محصول ہوا تھا اور میں نے سنا بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کام کی چیزیں تو میں نے سوچا کیوں نے شیئر کی جاوے ہمارے آڈینس کو ہمارے سبسکرائبرز کو تو میں آڈیو سناوں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہر ہم بتا دے کہ آج کل جو حالات مسلمانوں پر ہو رہے ہیں پورے دنیا کے اندر صرف اندوستان کی بات نہیں ہے پورے دنیا کے اندر مسلمانوں پر حالات ہیں تو ہمیں اس کو دفاع کرنے کے لئے روکنے کے لئے کیا کرنا چاہئے ہمیں کوئی ہتھیا تو ابھی اٹھانے نہیں ہے تو اس آڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ کیا کرنا ہے ہمیں لیکن آپ کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کہ آج کل مسلمانوں پر کیسے حالات ہیں ہر طرح سے ان کو ہر طرف سے ان کو صدایا جا رہا ہے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے ان کو طرح طرح کی تکالیف اور مسائی بھی جننی پڑ رہی ہے ہماری بہت سارے بھائی یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سیف ہیں یہاں پر لیکن دوست میں آپ کو بتاؤ سیف کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہماری میجورٹی ہے ہماری اکثریت ہے مسلمانوں کی جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں یا جس گاؤں میں تو پھر ظاہری بات ہے وہاں حالات کم ہوں گے لیکن ان سے جا کر پوچھو جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت ہے جہاں پر مسلمانوں کی مائنورٹی ہے وہاں پر ان کی کیا حالت ہے ان سے جا کر پوچھو وہ سیف نہیں ہے بالکل ان کو گھر سے باہر نکلنا ان کا سونا بھی حرام ہو گیا ہے تو ہم ان کے لئے دعائے کریں اور دوسرا انشاءاللہ ہم اس آڈیو میں سنیں گے ہمیں کیا کرنا ہے پھر بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے تو چلے ہم آڈیو سن لیں دیں پہلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اس وقت عالمی اور ملک کی حالات کے تناظر میں اہل مدارس اپنے مدارس میں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَذِئِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَذِئِينَ والی آیت کو ایک ہزار مرتبہ ورد کروانے کا معمول جاری کریں اور اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ اہمہ حضرات اپنے ممبر و محراب سے عامت الناس کو متوجہ کریں کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ دعا موسیٰ یعنی حضرت نے فرمایا بِعَيْنِ ہی اسی طرح کہ حضرت اس وقت امت کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی اور ان کے امت کی مدد فرمائی تو ان دعاوں کو تلقین کی جائے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنے کا ہر شخص معمول بنائے اس کے علاوہ تیسری چیز حضرت نے فرمایا اس تغفار کی کسرت اللہم اغفر لی و ارحم نی اللہم اغفر لی و ارحم نی کم از کم تین سو مرتبہ روزانہ اس کا ویرد رکھیں یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے جو حضرت نے فرمایا اس کو ساتھی خود بھی عمل کریں اپنے خواتین کو بھی بتائیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور خواس عوام سب اس کا احتمام فرمائیں اور اسے تحریک کی شکل دیں اور پوری دنیا میں انشاءاللہ جب امت کسرت کے ساتھ ان دعاوں میں لگے گی اللہ تعالیٰ کی مددیں انشاءاللہ شامل ہوں گی اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے بزرگوں کو بروقت حالات امت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے علقاء اور الہام ہوتا ہے ہم بہت ہی اہمیت کے ساتھ عوام و خواسس پر توجہ دیں اور عمل کریں اللہ تعفیق دے امت کے احوال درست فرمائے پوری امت کی حفاظت کے فیصلے فرمائے اپنی نسرت کو شامل حال فرمائے اور امت کے احوال درست فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیل احمد خادم حضرت والا تو دوستو دیکھو آپ نے آڈیو سنا ماشاءاللہ تو اس میں ہمارے بزرگ نے بتایا ہے ہمارے اللہ کے ولی ہے مہا کلیم صاحب حکیم کلیم کلیم اللہ تو انہوں نے حج پہ گئے ہوئے ہے ابھی تو ان کے شاگرد یا ان کے خلیفہ ہوں گے انہوں نے یہ وائز سے ریکوڈ کیے تو ہمیں ایک تو کہا کہ جتنے بھی مداری سے مدرسے چل رہے ہیں انس میں بچوں سے یہ ایک ہزار مرتبہ انہ کا فینا کل مستحض ان کا ورد کروا گئے تو میں جو بھی ہمارے مدرسے والے دیکھ رہے ہوں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ورد چالو کر لے اور اس کے بعد ائمہ کو یہ کہا ہے کہ عوام الناس کو مخاطب کر کے کہے کہ یہ دعا جو ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اس دعا کو لوگوں سے کہے کہ اس کا زبان پر ذکرہ رکھے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اس کا معنی یہ کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے فتنے سے ہمیں بچا اور جو پہلی آیا تھے اننا کفینا کلمستہزین اس کا ترجمہ اور اس کا معنی یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے کافی ہے جو ہماری مذہب اڑا رہے ہیں اللہ ہمیں ان سے ان کی برائیوں سے ہمیں بچانے کے لئے اللہ کافی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے تو یہ دو تو بتائیے اور آخر میں یہ بتایا کہ ہمیں استغفار پڑنا ہے اللہ مغفر لی ورحم اور اس کے علاوہ کو استغفار بہت سارے استغفار ہیں یا پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑنا ہے ہمیں اللہ سے یہ سب ہو رہا ہے دوستو یہ ہماری گناہوں کی نوست ہی ہے ہم گناہ کرتے ہیں وہ آپ اپنے گریبان میں ہی جانگے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر آخر میں ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے تو ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کم سے کم تین سو بار تو کہا ہے استغفار پڑے جتنا کسرت سے پڑیں گے انشاءاللہ ہر طرح سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ سے شیئر کریں تاکہ جتنے زیادہ پڑنے والے ہوں گے انشاءاللہ جلدی یہ جو ظلم و زیادتی ہو رہے مسلمانوں پر انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑے جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی بتائیں اپنے گھر والوں کو مولانا بتایا اندر یہ جو دعائے وغیرہ ہیں اپنے گھر والوں کو بتائیں اپنے عورتوں کو بچوں کو سب پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بعد آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم سے درود پڑے تاکہ جب درود پڑیں گے تو ہمارے درود کا تحفہ ہم ہمارے نبی کو بیجیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی توجہ ہماری طرف ہوگی تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارا فائدہ ہوگا تو ایک تو انہا کفیناک المستعزین والی آیت جو ہے مدارس میں شروع کر لے ایک ہزار مرتبہ بچوں سے وردہ کروا ہے اس کے بعد ربنا لا تجعلنا فتن دلل قوم ظالمین والی ائیمہ حضرات جتنے بھی امام حضرات ہیں وہ عوام الناس کو لوگوں سے مخاطب کر کے یہ کہے اس کے بعد اس تکفار کو تو کسرت سے پڑے وہ تو سب کو آتا ہے اس تکفار دوسروں کو بھی بتاوے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور سب کو بتاوے کہ اس تکفار شروع کر لے بھی اور اس کے بعد دوری شریف ہم سے جتنا ہو سکے اس سے ہماری نبی کی توجہ ہم پر آئے گی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہے ہماری جو بھی اچھائیا ہے وہ برائی ہے ان تک پہنچتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر برے کام کرتے ہیں تو ناراضگی زائر ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اچھے کام کرے اور ان پر دورود بھیجے تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف آوے تو بس آج کی ویڈیو میں یہی بتانا تھا میں نے آپ کو آڈیو سنایا وہ ایک اللہ کے ولی بزرگ کا آڈیو ہے جو کہ بہت ہی یوسفل ہے فائدہ منہ ہم سب کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ سے جتنی طاقت ہو سوا بھی جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہر ایک کو بتا لے ہوئے تو بس آج کے لئے اتنا ہی بتانا تھا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی